سب سے پہلی چیز کہ جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستانہ ہے برے صغیر پاکو ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو ہندوستان میں تقسیم کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا آج امت گرو در گرو اور فرقہ در فرقہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پن اپنے کی کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے ایک طویل اور لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن اصلاح عقیدہ کے عنوان سے میں دو چار باتیں ارز کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں سچا کوئی کہہ رہا ہے میں سچا اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے اور وہ شخص ایک عجیب مخمسے میں مقتلع ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے کوئی کنڈیکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے اور باز کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں ہوا کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا تو عجیب وہ مخمسے میں مقتلع ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں آج کل فرقہ بازو نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی ساری سچے ہیں حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے ڈھوننا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے اور ڈھوننے کے لئے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں میرا ایک درویش سا دوست ہے اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے کہا وہی جو ان کے ابا اجداد کا تھا تو اس نے پھر تیسا سوال کیا کہ اس کے ابا اجداد کا مذہب کیا تھا کہا وہی جو مدینے سے مہین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے یہ فرقے یہ گروہ باد میں بنے ہیں جو مسلک جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر آئے ہیں جو حضرت عطائے رسول مہین الاسلام حضرت مہین الدین چشتی اجمیری دین لے کر کے آئے ہیں وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے اور اس دین کی پیروی کریں وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے یہ باقی فرقہ بندیاں یہ گروہ یہ بعد میں بنے ہیں اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں حضرت امیر ملت پیر سے یہ جماعت علی شہر رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لوگو جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو لیکن عقیدہ پرانے ٹھیک ہے وہ نہ بدل لو وہ جو بزرگوں کا آ رہا ہے جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے اور ایک روایت میں تمہارے اوپر بوڑی عورتوں کا دین ہے حضرت ابو المعالی الجوینی نیشہ پر کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگو تم گوا بن جاؤ میں اقائد اور نظریات کی لمبی بہت سے تنگ آ کر کے آنا اموتو الاعقیداتِ اجائزِ اہلِ نیسہ بر میں نیسہ پر یعنی نیشہ پر کی بوڑی عورتوں کے دین پر مر رہا ہوں تم اس بات پر گوا ہو جاؤ کہ نیشہ پر کی جو بوڑی عورتیں ہیں میں ان کے دین پر مر رہا ہوں چونکہ جو باوجداد کا دین ہے وہی سچا دین ہے اور جو دین بعد میں بدلا جائے گا وہ یقیناً بدلی ہوئی ایک صورت ہوگی وہ ایک نیا ایڈیشن ہوگا اس لئے اپنے بزرگوں کے عقائد اور بزرگوں کے نظریات کو کبھی نہ چھوڑنا علامہ اقبال جن کو ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت باتی سنداز میں کی زجتہادِ عالمانِ کم نظر اقتدابر رفتگام محفوظ تار وہ کہتے ہیں کہ کم نظر علامہ کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو پہلے لوگ بزرگ گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے اقلِ آبایت حوص فرسودہ نیست کارِ پاکاں از غرص آلودہ نیست کہتے ہیں تمہارے اباؤ اجداد کی جو اقل تھی وہ لالچ سے پرانی نہیں ہوگی تھی فرسودہ نہیں ہوگی تھی غرص کی وجہ سے وہ آلودہ نہیں ہوئے تھے انہوں نے انگریزوں سے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کر لی ہو اپنے نظریات میں اس لئے ان کا نظریہ وہی تھا جو چودہ صدیوں سے چلا رہا ہے زوکِ جعفر کعوشِ رازی نہ مان آبروِ ملتِ تازی نہ مان تنگ برما رہ گزارے دی شدے ہر لئی میں رازدارے دی شدے آج ہر کمینہ شخص دین کا رازدار بن کے بیٹ گیا ہے تو اقبال کہتا ہے زجدِ حادِ عالمانِ کم نظر اقتداب بر رفتگاں محفوظ تر اس لئے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں اسی میں تمہاری خیریت ہے یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے حضرتِ شیخ عبدالحق مہدسِ دیلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے کم از کم میرے دور میں حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبرِ اتھر میں زندہ ہیں تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرتِ شیخ عبدالحق مہدسِ دیلوی کے بعد پیدا ہوا ہے ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا اس لئے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا علامہ نبہانی نے لکھا ہے پہلا شخص جس نے توسل استغاسے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاسہ کیا کرتے تھے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ وَقَانَ شَيَعَوْهُمْ يَوْمَاِذِنْ یا محمدہ ہو اس دن اہل ایمان کی پہچانی یا محمد کہنا تھا اس لیے ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنے پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر رب نغفر لی والے والدیہ نہیں پڑتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے اور ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی تو اگر کال اسلام کا کوئی اور نئے آڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا پہلے فرقہ فرقہ کیا پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ اُبھارا پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلا دیا اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلہ کٹ رہا ہے امتِ مصطفیہ آپس میں دست و گریبان ہے چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھوڑی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن کے سیموں زر کے بندے تن کے ستھرے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکر آئے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں سارے مسائل حال ہو جائیں گے ورنہ کیل اقوال دلائل مناظرے ملیں گے جو بزرگوں کے عقائد تھے ابا اجداد کے عقائد تھے وہی عقائد رکھیں اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے